حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی ساکھ صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بشترگی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ مرتدین تھے یہ تھے جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹیم باتیں ہیں دونوں یہ جی بالکل پنڈورا بارکس کھل جائے گا مولا ساکھ صاحب کے والے سے میں ایک بات ارز کر دوں کہ میں نے غدیر خم کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کر رہا ہے اس پہ کئی لوگوں نے کومٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا ہے تو مولا ساکھ صاحب کرتے رہے ہیں تو بھئی مولا ساکھ صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فارم کے مطابق لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے ہیں میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے مدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کیا ہے چیلنج ہے چیلنج تو اکثر کو پتہ نہیں میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور تعریف کی ہے انہوں نے اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیعت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے میں نے مسئلہ 156 رکارڈ کروا دی ہے سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے ڈیٹ گھنٹے کا رکارڈ کروا دی ہے اب راہیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی وہ تو ان کے گورنوں کی وجہ سے ہوئی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبان شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جب وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے انہوں نے اس کو معذول کر دیا منیجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی ظاہر ہے اس میں صحابہ تعبین سب شامل تھے وہ عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں بھئی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے بیشے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا تو یہاں بھی جھوڑ بولتے ہیں عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ بسیکلی صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا اس میں بلکل ٹھیک ہے صحابہ بھی اس میں شامل تھا کوئی شک نہیں ہے لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے حق کے لئے تلوار بھی نہیں اٹھاتا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں ان کو شہید بھی کر دیں گے بیج میں ایسے گوسے میں البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا محمد ابی بکر حضرت عثم بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنہ کے طور پر اور اس سوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابھی شہبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے اہل سنت کا اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں اٹھتیس ہزار تقریبا اٹھتیس سے انتالیس ہزار اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے یہ اس کی آخری جلد ہے اس کا آخری چپٹر ہے جنگ جمل نہروان اور صفین پہ یہ کہتا ہے نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے امام ابن ابھی شہبہ المتوفہ دو سو پینتیس ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور صحیح مسلم میں پندرہ سو حدیثیں اس شخص سے ہیں امام ابن ابھی شہبہ سے ٹونٹی پرسنٹ صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے امام مسلم کے استاد ہیں بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں انہوں نے جنگ جمل نہروان اور صفین کے اوپر پورے چپٹر باندے ہیں تقریبا دو سو کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے انتر اس سے پہلے حضرت عثمان والے چپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چاہتا بٹا کل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کے سارا معاملہ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا لیکن بعد میں حضرت عمر بن جاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں ان کی کچھ پولیسیز کی وجہ سے اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فطروں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے حضرت عمر کے بعد میریجمنٹ کمزور ہوگی اور وہ ابودود میں حدیث بڑی خطرنا آگے شاہ جی ابودود کی ایک روایت چار ہزار چھے سو چھپن کہ ایک یہودی یعیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس صحیح سنت کے ساتھ ہے دار اسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زی صاحب کی چار ہزار چھے سو چھپن چار ہزار چھے سو چھالیس جو ہے وہ حدیث سفین ہے تیس سال خلافت والی اور یہ چار ہزار چھے سو چھپن ہے میں نے یاد رکھا یہ دس ایڈ کر کے آتی ہے آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کھا لکھا ان کا تُو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے ان کا بتا میرے بار جو خلیفہ بنے گا ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا تو حضرت عمر کی زبان سے تین دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کریں خدا عثمان پر رحم کریں خدا عثمان پر رحم کریں یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہلے یا ان کا ایک ویجن تھا ان کے ذہن میں تو تھا رہا میں نے کونسی کی میٹی بنانی ہے تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے بار آ چکی ہوگی کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے تو یہ میرے بھائیو اس طریقے سے سیدنا عثمان خلاف یہ جو محیم کھڑی ہوئی قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے بائی نیم مینشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس محیم کو چلانے والے تو تھے وہ صحابہ کے نام آتے ہیں وہ مولا ساکھ صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں ابن کسیر نے بھی لکھا ہے اسی طریقے سے عصد الغابہ میں موجود ہے اور سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفہ راشدین کے اوپر باقی صحاب کے پر اس میں یہ چیزیں موجود ہیں بالکہ ہی پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹینے ملا کے کھڑا کیا جاتا ہے بارالہ ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں ان کا بھی ایک ڈالت ہے